جب بھی سلطانپور کا ذکراتا ہے تو یہ علاقہ سونو مونو کے نام کے بنا ادھورہ ہے کبھی سیاست کی وجہ سے تو کبھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ ہمیشہ شرکیوں میں بنے رہتے ہیں لہٰذا ایک بار پھر چندر بھدر سنگھ سونو اور یش بھدر سنگھ مونو دونوں ہی شرکیوں میں گرب ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ ہے ایک گھر پر قبضے داری جی ہاں ایک گھر میں قبضے کو لے کا سونو اور مونو کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کے بعد سے ان دونوں کی دکتیں ایک بار پھر پڑ گئی ہیں نمشکال میں ہوں محمد عاصف دولار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم ڈیشن یہ بات پچیس فروری صبح قریب نو بجے کی ہے کورے بار کھانا علاقے میں رہنے والے بناسی کساؤدھن کے گھر وے ایک جیسی بی گھوز گئی جیسی بی کی وجہ سے بناسی کے گھر کی دیوار گر گئی پر اس میں رہنے والے کسی شخص نے پولیس کو فون پر ماملے کی جانکاری دی آنن فانن میں پولیس بھی موقعے پر پہنچ گئی اور پیڑھت بناسی کساؤدھن ان کے ساتھ چلے گئے اگلے ہی دن بناسی کساؤدھن کے تحریر پر پور ویدھایک چندر بھدر سنگھ سونو اور پور بھلاک پرمک یش بھدر سنگھ مونو کے خلاف جبرن زمین پر قبضہ کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا تیرے دیوے یہ ماملہ پورے جلے میں عام ہو گیا ماملہ سونو مونو سے جڑا تھا لیادہ چرچہ بھی ضروری تھی کل تھانا دھنپت گنش پر ایک سوچنا پر آپ تھوئی تھی کہ گرام مائنگ کے نیواسی بناسی لاز کساؤدھن نے سوچت کیا کہ تین لوگوں کے گھر باؤنڈری اور ان کے دروازے پور ویدھایک چندر بھدر سنگھ اور پور بھلاک پرمک یش بھدر سنگھ دوارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ توڑ دیئے گئے گھرا دیئے گئے اس گھٹنا کے سمبندھ میں اچھے دھاراؤں کے مقدمے پنجے گیت ہوئے ہیں عفاہوں کا محول کرم ہونے لگا ادھر سونو اور مونو کے ماتھے پر بھی سلوٹے بڑھنے لگی لیکن اچانک کی پیڑیت میڈیا کے سامنے آ گیا اور اس نے جب اپنی زمان خو لی تو سارا ماملہ ہی پلٹ گیا دراصل پیڑیت بنارسی کساؤدھن کے مطابق انہوں نے سونو مونو اخلاف کوئی مقدمہ درج کرایا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی شکایت کی اتنا ہی نہیں بنارسی کساؤدھن نے الٹا پولیس کو ہی کڑگرے میں کھڑا کر دیا پیڑیت کے مطابق 25 فروری کے روز پولیس جبرن انہیں اپنے ساتھ تھانے لے گئی اور پھر وہاں ایک سادھے کاغذ پر ان سے دستخط کروا لیے گئے اس کے بعد بنارسی کساؤدھن اپنے کھر لوٹ گئے لیکن اگلے ہی دن انہیں پتا چلا کہ پورے بار تھانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے ساتھ لکر سیم یوگی سے لے کر ڈیم سلطان پور تک گوہار لگائی اور یہ مقدمہ فرضی ہونے کی بات کہتے ہوئے اسے رد کرنے کی اپیل کی اس بھرے ماملے میں نیوز ٹائم نیشن کے سوادہ تھا نفیس خان نے ایس پی ارون چطرویدی سے بھی بات کی ایس پی صاحب کا صاف کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن اب سلطان پور جلے میں کسی بھی طرح کی گنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی لہٰذا عراجت تتو یا تو خال میں رہیں ونہا جلہ چھوڑ دیں ایک اس پر سندیش دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ آگامی چلاؤں کو دیکھتے ہوئے اور انیتھا بھی کسی بھی ویکتی کی گنڈای برداشت نہیں کی جائے گی اس کا موتو اور جواب کانون کی بھاشا میں دیا جائے گا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پیڑیت نے شکایت کی نہیں تو آخر پولیس نے مقدمہ درج کیسے کر لیا کیا پولیس کسی کے اشارے پر سونو اور مونو کو فسانے کی کوشش کر رہی ہے یا پیڑیت بنارسی کسودھن کو سونو مونو کا در ستانے لگا ہے آپ کو ہماری یہ پیشکس کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی لائک اور فالو کریں موسیقی